ایک کہاوت ہے کہ جب سیہ بھائی کوتوال تو ڈر کاہے کا لیکن یہاں تو ستہ اور سرکار دونوں اپنی ایک ایسا ڈر ہے کہ بی جی پی ویدھائیگوں کے پسینے چھوٹ رہا ہیں اپنی ہی پولس کی شرن لیے ان نیتاؤں پر بدماشوں کا جان لیوا حملہ ہوا ہے اور وہیں فیلحال پولس ویدھائیگوں پر حملے سے ستے میں ہے اور پولس کے ماتھے پر بل پڑ گئے ہیں کہ آخر ستہ کی ہنہ کر رکھنے والوں پر کون حملہ ور ہو سکتا اس ریپورٹ کے ذریعے دیکھئے کیا ہے پورا ماملہ بدماش اتنے بے خوف ہو چکے ہیں جو سیدھے ستہ کو چنوٹی دے رہے ہیں کچھ خامی ہے شاسن پرشاسن میں جو بدماش سیدھے قددھاریوں کو ہی چنوٹی دینے لگے ہیں چل یہ سیدھے مدے پر آتے ہیں پہلا ماملہ گازیاباد لونی کے وثائق نندکیشور گرجر کا ہے جن پر جان لے وا حملہ ہوتا ہے ان کی گاڑی پر کچھ بدماش حملہ بول دیتے ہیں لیکن چالک نے خوشیاری دکھائی اور سیدھے پارک نگر تھانے میں سرکشت نیتاجی کو پہنچا دیا بدماشوں کے پہچان تو نہیں ہو سکی لیکن ستہ دھاری نیتاجی کے پسی نے ضرور چھوٹ گئے دوسرا ماملہ پرطاپگڑ کے رانی گنج سے بیجیپی وثائق دھیرج اوجہ پر جان لے وا حملے کا ہے خود بیجیپی کے وثائق نے اس بات کا کھلاسہ کیا ہے ان کی گاڑی کو ایک ٹرک نے تین بار ٹکر ماری اور فرار ہونے کی کوشش کی لیکن پولیس کی تدبرتہ کے چلتے پکڑا گیا فلحال نیتاجی نے راجنیتک ساجش کے تحت خود پر حملہ ہونے کی بات کہی ہے لیکن سوال اڑتا ہے کہ جب یوگی سرکار میں مانیہ کی جان خطرے میں ہے تو آم جنیتا کا کیا ہوگا تو کیا یہی ہے بھائی مکت باہول کی اصلیت بیجیپی نیتاؤں پر سلسلے بار حملے نے پولیس محکمے کو ہلا کر رکھ دیا ہے جس میں ان کے دورا انکیت کیا گیا ہے جس میں ان کے دورا انکیت کیا گیا ہے کہ یہ میرٹ سے کسی میٹنگ کو ٹینڈ کر کے آ رہے تھے تو تھانہ سائیو آباد چھتر کے چوکی فروک نگر چھتر میں ان کی گاڑی کو اوورٹیک کر کے کچھ اگیات موٹر سائیکل پر کچھ بدماش جو سوار تھے انہوں نے گاڑی پر فائرنگ کی جس سے گاڑی پر ریئر میرر جو ہے اس پر فائرنگ ہوئی اور وہ ٹوٹ گیا ہے ان کی طرف سے بھی جو پرائیویٹ ان کا گنر تھا اس نے فائرنگ کی ہے موقع پر وشتر جانچ کی جاری ہے آوشہ کربائیس میں کی جاری ہے مقدمہ پنجکرت کر گھٹنا کا شیکر ناورن کرائے جائے تیسرا معاملہ مزفن نگر سے ہے جہاں ایک بیجو پی ودھائے کو جان سے ماننے کی تھمکی ملی ہے جان سر سے بیجو پی نگر اپا تھے اکشو راجیم کمار کپتا کو ان کے خر کے باہر تھمکی بھرا خط ملا ہے جس میں انہیں بیجو پی نیتا ہونے کے چلتے جان سے ماننے کی تھمکی دی گئی ہے جانکاری کے مطابق آتنگ کی سنگٹھن کے اور سے یہ تھمکی ملی ہے معاملہ پولیس تک پہنچ گیا ہے لیکن سچائی تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئے گی ابھی کچھ دن پہلے بیجو پی نیتا ہون سے دھن ہوگاہی کا معاملہ سامنے آیا تھا جس میں ودیش سے فون پر ایس ایم ایس کے ذریعے دس لاکھ روپے کی فروتی مانگی گئی تھے اور نہیں دینے پر جان سے ماننے کی تھمکی دی گئی تھے اور اب بیجو پی نیتا ہون پر سیدھا حملہ آریتنات سترکار کی پولیس کے لیے نہ کیول شرمناک ہے بلکہ ایک بڑی چنوٹی بھی ہے بیرو ریپورٹ نیشنل وائس موسیقی